سبق نمبر بارہ جادو کرو کا الیکشن آج ہم اس سبق کے سوالوں جب دیکھنے جا رہے ہیں نمبر ایک ہے سوال ایک جملے میں جواب لکھئے کرشن چندر کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب کرشن چندر دیس نویمبر سن انیس سو چودہ کو وزیر آباد پاکستان میں پیدا ہوئے نمبر دو ہے کرشن چندر کی مشہور کتابیں کونسی ہیں جواب شکست اہم ہم وحشی ہیں ہوائی خیلے ایک گھدے کی سرگست اور الٹا درخت کرشن چندر کی مشہور کتابیں ہیں اگلا ہے سبق جادو کرو کا الیکشن مصنف کے کس نویمبر سن لیا گیا ہے جواب سبق جادو کرو کا الیکشن مصنف کے نویمبر سن لیا گیا ہے اگلا سوال ہے کہ مجمع کیا نارے لگا رہا تھا جواب مجمع نارے لگا رہا تھا الادین کو اوڑ دو الادین زندباد اگلا سوال ہے الادین کس کا بیٹا ہے جواب الادین درزی کا بیٹا ہے اگلا سوال ہے جن نے الادین سے کیا کہا جواب جن نے الادین سے کہا کہ الادین کیا حکم ہے اگلا سوال ہے بینڈ باجہ کس کے ساتھ تھا جواب بینڈ باجہ سلمانی ٹوپی والے جادو کر کے ساتھ تھا اگلا سوال ہے اس کہانی میں آدمی غائب کیسے ہو جاتا ہے جواب اس کہانی میں آدمی سلمان نے ٹوپی پہن کر غیب ہو جاتا ہے اگلا سوال ہے پہلے آدمی نے تیسرے جازوگر سے کیا مانگا جواب پہلے آدمی نے تیسرے جازوگر سے اپنے زمین میں کونہ مانگا مختصد جواب لکھئے اس میں پہلا ہے کہ یوسف نے کیا دیکھا جواب یوسف نے دیکھا کہ لوگ بھوکے نظر آ رہے ہیں ان کے کپڑے بہت سیدھا ہیں بہت سیدھا اور تار تار ہیں پھر بھی وہ خوش ہے اگلا سوال ہے الیکشن میں کون کون حصہ لے رہا تھا جواب الیکشن میں تین جادو کر حصہ لے رہے تھے ایک الادین دوسرا سلمانی ٹوپی والا اور تیسرا وہ جو کاغذ پر لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں دکھاتا تھا اگلا سوال ہے چراغ سے جن کیسے برامد ہوا اور اس نے کیا کہا جواب الادین نے چراغ کو اپنی ہاتھ تیلی سے رگڑا فوراں ایک جن وہاں جن ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور اس نے کہا الادین کیا حکم ہے اگلا سوال ہے کیا سلمانی ٹوپی کو پہن کر آدمی کیا کیا کر سکتا ہے جواب سلمانی ٹوپی کو پہن کر آدمی غائب ہو سکتا ہے جہاں چاہے گھوم سکتا ہے وہ ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے سیر کر سکتا ہے وہ جہاں چاہے بگر ٹکٹ کے جا سکتا ہے بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے اس ٹوپی کو پہن کر آدمی وزیر بن سکتا ہے نوکری حاصل کر سکتا ہے اگلا سوال ہے جادوگر نے یوسف کو حقیقت پسند کیوں کہا ہے جواب ایک آدمی نے جادوگر سے جوتہ مانگا تھا یوسف نے اس سے پوچھا کہ کیا اس سے جوتہ مل گیا اس آدمی نے کاغذ پر کاغذ کا پرزہ دکھایا تو یوسف نے کہا اگر یہ جوتہ ہے تو پہن کر دکھاؤ اس آدمی نے کاغذ کو پیر میں پہنے کی کوشش کی تو کاغذ بیچ سے پھٹ گیا اور چل کے آواز سنتے ہی جادوگر سمجھ گیا کہ کوئی حقیقت پسند آ گیا ہے کیونکہ وہ جادو کی دنیا تھی وہاں حقیقی کچھ بھی نہیں ہوتا اسی لئے جادوگر نے یوسف کو حقیقی پسند کہا ہے اگلا سوال ہے کہ تفصیل سے جواب لکھئے نمبر ایک ہے جادو کے محل کی تفصیل بیان کیجئے جواب الادین نے اپنے چراخ کے جن سے کہا کہ ایک محل لاکے دکھاؤ دوسرے لمحے جن اپنے ہاتھ پر ایک علی شان سات منزلوں والا محل لیے حاضر ہوا محل چمک رہا تھا اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے کھڑکیاں کھلی تھی محل کے اندر روشنیاں جگمک جگمک کر رہی تھی خوبصورت خالین بچھے ہوئے تھے میزوں پر ترہ ترہ کے پھر رکھے ہوئے تھے مختلف قسم کے پکوان فالودے فرنیاں شربت ایس کریم گھمتی ہوئی میز پر سجی ہوئے تھے اگلا سوال ہے کہ اپنی زمین پر کھوان مانگنے والوں کو والے کو کاغس پر کیا کیا نظر آ رہا تھا جواب اپنی زمین پر کھوان مانگنے والے کو کاغس پر یکا یک اپنے بنجر کھیتوں کے بیچ میں ایک کھوان نظر آیا کھوان پر رہا چلنے لگا پانی فوارے کی طرح نکل کر کھیتوں کو سہراب کرنے لگا آدمی کے چہرے پر رہو نہ خواہ گئی اس نے دیکھا اس کے جھونپڑے سے اس کی بیوی پانے کا گھڑا لیے ہوئے نکلی بیوی نے مسکرہ کر خوان کی طرف دیکھا کھوان مانگنے والے کو کاغس پر اتنا سب کچھ نظر آیا اگلا سوال ہے کہ در جزیل جملے کس نے کس سے کہے نمبر ایک ہے بھائی کیا ماجرہ ہے جواب یوسف نے ایک آدمی سے پوچھا دوسرا الادین کیا حکم ہے جین نے الادین سے پوچھا ذرا ایک محل تو لا کے دکھاؤ یہ جملہ الادین نے جین سے کہا اگلا ہے اصلی جادو تو میرے پاس ہے یہ جملہ سلمانی ٹوپی والے جادو گر نے مجمع سے کہا اگلا ہے تمہیں کاغس پر کچھ نظر آتا ہے موہن نے یوسف سے کہا اگلا سوال ہے کہ سبق کے مدد سے صحیح لفظ کا انتخاب کر کے جیل کے جملوں کو مکمل کیجئے وہ سونے کے دیو کی ڈیاش تھی نمبر دو ہے میں ایک ڈیاش کا بیٹا ہوں نمبر تین ہے جین اپنے محل سمیت ڈیاش ہو گیا نمبر چار ہے یہ سلمانی ٹوپیش ڈیاش ڈیاش ہے نمبر پانچ اب ہمیں اپنے گاؤں میں ایک ڈیاش چاہیے نمبر چھے مجھے تو کاغذی نظر آتا ہے تو ان سب کے جوابات دیکھیں وہ سونے کی دیو کی حکومت تھی نمبر دو ہے میں ایک ڈیاش کا بیٹا ہوں نمبر تین ہے جن اپنے محل سمیت غائب ہو گیا نمبر چار ہے یہ سلمانی ٹوپی کا کمال ہے نمبر پانچ ہے ہمیں اپنے گاؤں میں ایک اسپتال چاہیے نمبر چھے مجھے تو صفیت کاغذی نظر آتا ہے اگلا ہے اگلا سوال دیکھئے سبق کی روشنی میں ان جملوں کا مطلب بتائیے نمبر ایک ہے تمہارے لئے ہرٹرہ کے ایش کا سامان مہیا کروں گا مطلب اوٹ مانگنے والوں کے لئے الادین اوٹ مانگنے کے لئے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی تقلیفوں سے واقف ہے وہ ان کی تقلیفوں کو دور کرے گا اور لوگوں کے لئے ہر طرح کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کرے گا نمبر دو ہے اسے پہن کر آدمی یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے گھدے کے سر سے سنگھ مطلب ہے اس کا سلمانی ٹوپی والا جادو گر اپنی ٹوپی کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی ٹوپی بیان کر آدمی اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا جس طرح گھدے کے سر پر سے سنگھ دکھائی نہیں دیتے بلکل اسی طرح ٹوپی پہننے والا بھی دکھائی نہیں دیتا اگلا سوال ہے حل کیجئے نمبر ایک ہے جس میں لفظ کرشما کا ہم معنی لفظ لکھئے ترخی کمال خوبی تو جواب کیا ہے لفظ کرشما کا ہم معنی لفظ ہے کمال نمبر دو ہے آرام حرام ہے یہ کیا ہے شیر ہے خبر ہے یا نارہ ہے تو جواب آرام حرام ہے یہ نارہ ہے نمبر تین ہے لوگوں کی بھیڑ کے لیے مناسب لفظ چنیے مجموعہ ٹولیش لشکر تو اس کا جواب ہے مجموعہ نمبر چار ہے کرشنی چندر کو ان میں سے کونسا احساس حاصل ہوا تھا پدم بھوشن بھارت رتن یا پھر پدم شری تو جواب کیا ہے کہ پدم بھوشن نمبر پانچ ہے ان میں چامل کا پکوان کونسا ہے نمبر ایک ہے پراتا منتنجن یا مال پوا تو جواب منتنجن ہے چھے ہے مہاورات چہرے پر رونخ آنا کا مطلب لکھئے جواب چہرہ روشن ہو جانا یا چہرہ خوشی سے کھل جانا یا چہرے پر افسردگی چھا جانا تو جواب ہے چہرہ خوشی سے کھل جانا اگلا ہے زبان کا مطالعہ اور خوائد زمیر اسم کے بدلے استعمال کیے جانے والے لفظ کو زمیر کہتے ہیں جس میں وہ تم وغیرہ یہاں زمیر کی زمیر کی تعریف دی گئی ہے اور نیچے دیکھئے زمیر استفام ہے وہ زمیر جو سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے زمیر استفام کہتے ہیں جیسے کیا کون کیس کب یہ سب زمیر استفام ہے کب کہاں وغیرہ تو نیچے سوال دیا گیا ہے کہ زیل کے جملہ میں زمیر استفام استعمال کر کے انہیں سوالیاں جملوں میں تبدیل کیجئے نمبر ایک ہے لوگ رنگ بھی رنگی جھنڈیاں ہلاتے ہوئے جا رہے تھے نمبر دو یوسف مہون اور شہزادی بھی ان لوگوں کی پیچھے چلنے لگے نمبر تین ہے مجموع شہر کے ایک بڑے چوک میں پہنچا نمبر چار ہے لوگ بھو کے نظر آ رہے ہیں نمبر پانچ لوگ ووڑ دینے کے لئے جانے لگے نمبر چھے ہے جادوگر نے سلمانی ٹوپی پہن لی تو اس میں جوابت دیکھئے کہ لوگ کس طرح کی جھنڈیاں ہلاتے ہوئے جا رہے تھے نمبر دو ان لوگوں کے پیچھے کون کون چلنے لگا نمبر تین ہے مجموع کہا پانچا نمبر چار ہے لوگ کیسے نظر آ رہے ہیں نمبر پانچ ہے لوگ کس لئے جانے لگے نمبر چھے ہے کس نے سلمانی ٹوپی پہن لی یا جادوگر نے کونسی ٹوپی پہن لی زمیر موصولہ جو لفظ اپنے سے پہلے آنے والے جملے کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہے زمیر موصولہ کہلاتا ہے جیسے جو جیس جیسے وغیرہ اگلا سوال دیکھئے کہ زیل کے جملوں میں زمیر موصولہ تلاش کیجئے نمبر ایک ہے میں وہاں پہنچا تھا جہاں تم نے مجھے بلایا تھا نمبر دو ہے وہ شخص جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہے بہت پریشان ہے نمبر تین ہے اس فون پر جس سے چاہو بات کر لو تو پہلے سوال میں جب آپ دیکھئے کہ میں وہاں پہنچا تھا جہاں تم نے مجھے بلایا تھا تو اس میں جو زمیر موصولہ ہے وہ ہے جہاں نمبر دو کیس میں ہے کہ وہ شخص جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہے بہت پریشان ہے اس میں جو یہ کیا ہے زمیر موصولہ ہے اور نمبر تین ہے اس فون پر جس سے چاہے بات کر لو یہ تین نمبر میں جس سے جس یہ کیا ہے زمیر موصولہ ہے جس میں ایک بلا سوال ہے کہ درچہ زیل کو اپنی جملہ میں استعمال کیجئے تارتار ہونا مہیا کرنا اور چہرے پر رونا خانا تو جوابت دیکھئے تارتار ہونا یعنی دو لڑکے جھگرتے جھگرتے گتھم گتھا ہو گئے تو دونوں کے کپڑے تارتار ہو گئے نمبر دو ہے مہیا کرنا میں اپنے والد صاحب سے جو فرمائش کرتا ہوں وہ مناسب ہو تو مہیا کر دیتے ہیں نمبر تین ہے چہرے پر رونا خانا میرے والد میرے لئے میرا پسندہ کھلونا لائے تو میرے چہرے پر رونا خ آ گئی تو آج ہم نے یہاں سبق نمبر بارہ جادوگروں کے الیکشن کے سوال و جواب دیکھے ہیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اپنے اگلے نظم کے سوال و جواب دیکھیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں